ہمیں کھون کے رشتے کے بارے میں جب بولتے ہیں تب صرف دنیا بھی کھون کے رشتے کے بارے میں بولتے ہیں لیکن میں پچھلے کئی ہفتوں سے جو بتاتا آیا ہوں وہ یہ ہے کہ پردوئی ایشو نے منشعہ اتار لے کر جب وہ اس پرتوی پر آئے تھے تب اپنا جیون سولی پر ارپیت کر دیا تھا سولی پر ان کا لہو بہا تو پردوئی ایشو کا لہو پردوئی ایشو کے بلیدان کو اور پردوئی ایشو کا بلیدان پردوئی ایشو کے لہو کو دکھاتا ہے اس لہو کے دوارا بھی ایک آتمک سمبند ہوتا ہے اس آتمک سمبند کے کارن ہم سب ایک دوسرے کو بھائی کہہ کر ایڈرس کرتے ہیں یہاں پر جتنے بھائی لوگ ہیں ابھی تھوڑی در پہلے بھائی جیفری جب ایناؤنس کر رہے تھے تب انہیں نے کہا بھائی میتھیوز آ کر پرادھنا میں اگوائی کریں گے ان میں اور ان میں کیا پون کا رشتہ ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے کوئی پون کا رشتہ نہیں ہے اکثر میں کہتا ہوں بھائی برنباس یا بھائی سمتوش آ کر پرادھنا کے ساتھ اس سبا کو کلوز کریں گے میرا ان لوگوں سے دنیا میں کھون کا کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن ایک آتمک رشتہ ہے جو پربوئی ایشو کے لہو کے دوارا ہے تو پہلا یوہنہ دوسرے ادھیائے کے ساتھویں پد میں جب لکھا ہے ہے پریوں میں تمہیں کوئی نئی آگیا نہیں دیتا ایسے لوگ جن کے ساتھ خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے ان لوگوں کو پری کہہ کر جو سمبھو دیت کرتا ہے اس کے تیچھے کارن یہ ہے کہ جس نے لکھا اور جو اس کو پڑھنے جا رہے ہیں ان کے بیچ میں پربوئی ایشو کے لہو کا رشتہ ہے کیسا رشتہ ہے پربوئی ایشو نے سولی پر اپنا بلیدان چڑھانے کے دوارا میری لئے ادھار کا راستہ کھول دیا آپ کے لئے بھی ادھار کا راستہ کھول دیا تو جب میں اور آپ پربوئی ایشو کو مکتی داتا کے روپ میں گرہن کرتے ہیں تو ہم پرمیشور کے پتر ہو گئے اور ایک بار پرمیشور کے پتر ہو گئے تو ہم سبھی پرمیشور کے پتر ہیں ایک پتا کے آتنیک پتر ہونے کے کارن ہم سب کے بیچ میں کھون کا رشتہ ہے پربوئی ایشو کے لہو کا رشتہ آگے ہم دیکھتے ہیں میں تمہیں کوئی نئی آجیا نہیں دیتا اس کا کیا مطلب ہے پاویتر بائبل میں شروع سے اس کے شروع کی جو پستکیں ہیں خودپتی، نرگمن، لیویے ویوستہ، ویوستہ ویورن، یہوشو، نیائیوں ان پستکوں میں تمام ساری آجیاں لکھی ہوئی ہیں وہی آجیاں پربو کے یہ جو مہانداز یوہنہ ہے وہ اسی کو دہرا رہے ہیں اس لئے انہوں نے کہا کہ میں تم کو کوئی نئی آجیا نہیں لکھ رہا پھر بھی میں تمہیں آجیا لکھ رہا ہوں جو تم میں سچی ٹھہرتی ہے اس کا کیا مطلب جب ہم پربو اینشو کو مکتی داتا کے روپ میں گرہن کرتے ہیں تب پربو کے دوارا جو مکتی پا لیتے ہیں اس مکتی پانے کے کارن ایک نیا رشتہ ہمارے آپس میں ہو جاتا ہے اور جب یہ رشتہ ہو جاتا ہے تو ایک پریوار کے لوگ جس طرح سے ایک دوسرے سے پریم کرتے ہیں اسی طرح سے اس آتمک پریوار میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ پریم کرنا جروری ہے آگے دیکھتے ہیں یہ اس میں اور تم میں سچی ٹھہرتی ہے کون سی بات سچی ٹھہرتی ہے ایک دوسرے سے پریم کریں مطلب جس نے پربو اینشو کو سہی سہی مکتی داتا کے روپ میں گھرن کیا ہے جو پربو اینشو کی سنطان ہے اس کے جیون میں پربو اینشو کی انی سنطانوں کے پرتی پریم جرور ہوگا یدی اس طرح کا پریم ہمارے جیون میں نہیں ہے تو اس کے دو ہی کارن ہیں پہلا کارن یہ ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ ہم نے پربو کو مکتی داتا کے روپ میں پا لیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے اور ایسا نہ ہونے کے کارن وہ رشتہ ہم کو محسوس نہیں ہوتا ہے دوسرا کارن یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے پاریبارک رشتوں میں آپسی جھگڑے رٹے کے کارن لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ بھول جاتے ہیں اور لوگ جب ایک دوسرے سے رشتہ بھول جاتے ہیں تو ناکے وال ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جتنی برائی کر سکتے ہیں اتنی برائی کرتے ہیں یہ ہی دو کارن ہے تو مجھے اور آپ کو اپنا جیون آج جانچ پر یہ دیکھنا ہوگا کہ بھائیوں پربوئی ایشو میں جو بھائی لوگ ہیں جو بہنے ہیں ان کے ساتھ ہمارا اتھاہ سنےہ ہے کیا اتھاہ کا مطلب ہے جس کی کوئی تھاہ نہیں ہے اتنا سنےہ ہے کیا یہ سنےہ ہونا جروری ہے میں آپ سے ایک پرشن پوچھنا چاہتا ہوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کافی سارے لوگوں کو ایسے بھائی لوگ اپنے کاروں میں لاد کر یہاں تک لائے ہیں جن سے آپ کا کوئی کھون کا رشتہ نہیں ہے یہ بھائی لوگ کیوں اس طرح سے سویم سیوہ کرتے ہیں یا آج کل ایک نیا شب دائیہ ہے کر سیوہ یہ بھائی لوگ کیوں یہ کر سیوہ کرتے ہیں پنجابی ہے کار سیوہ اندھی ہے کر سیوہ تو یہ لوگ جو ہے پربوئی ایشو کے کر سیوہ کے روپ میں کیوں کاری کرتے ہیں کیوں یہ لوگ اپنا سمیں نکال کر آپ کو ڈرائیو کر کے یہاں تک لانے کے لئے سمیں بٹاتے ہیں اس لیے کی ان لوگوں نے اپنے جیبن میں پربوئی ایشو کے پریم کو پا لیا ہے اور اس پریم کے کارن وہ لوگ جنہوں نے آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے پربو کو مکتی داتا کے روپ میں پا لیا ہے آپ کے پرتی بھائی چارہ ہے آپ کے پرتی بھائیوں اور بہنوں کے سمیں نے ہے اتنا ہی نہیں یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سبھی لوگ اس بھائی چارے کو پراپت کر لیں یا اس نے کو پراپت کر لیں اس لیے یہ بھائی لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اس لیے بھائی جیفری اتنی محنت کرتے ہیں بھائی میتھیوز اور بھائی بیبی جو یہاں پر گانا گا رہے تھے کیوں یہاں پر آتے ہیں بھائی میتھیوز کی پتنی بھی آئی ہیں سہہ دھرمینے بھی آئی ہیں میری سہہ دھرمینے بھی آئی ہیں کیوں یہ لوگ آتے ہیں پربو ایشو میں جو پریم ہے اس کو یہ لوگ محسوس کرتے ہیں سب سے پیچھے ایک جوان بیٹھا ہوا ہے جویل دیکھنے سے ایسا لگے گا کہ چھوٹا سا بچہ ہے وہ کافی بڑی نوکری کرتا ہے یہ بات میں یاد دلا دوں وہ کیوں آیا وہ تو منڈے سے لے کر شینیوار تک جو ہے بیست رہتا ہے سنڈے کا ایک دن فری ملتا ہے پھر وہ کیوں یہاں آیا کیوں وہاں بیٹھ کر وہ اپنا سمیں بیتا رہا ہے سونڈ سسٹم کے اس لیے کی اس نے پربو ایشو کے پریم کو جانا ہے جس دن اس نے پربو کے سامنے گھٹنے ٹیک کر پربو کو مکتی داتا کے روپ میں پرابت کیا تب سے وہ پربو کے پریم کو جانتا ہے وہ پریم اس کو مجبور کرتا ہے کہ جب بھی بھائی بہن لوگ اس طرح سے ایکت رہت ہوں تب وہ بھی اپنا سمیں دے کر آپ لوگوں کی سیوہ کریں سیوہ ہی کر رہا ہے اس کو کوئی یہاں کوئی تنکھا تو دیتا نہیں ہے نہ میں دیتا ہوں نہ آپ لوگ دیتے ہیں اس لیے وہ سیوہ ہی ہے جس کو اپن ہندی میں سوہم سیوہ کہتے ہیں وہ ایک سوہم سیوک ہے وہ ایک کر سیوک ہے کیوں ہے پربوئی ایشو کے پریم کے کارے جب اس طرح کا پریم ہمارے جیون میں آتا ہے تب کیا ہوتا ہے یہ آٹھویں پت کے دوسرے پورشن میں ہم دیکھتے ہیں آٹھویں پت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں اندکار مٹتا جاتا ہے اور ستھی کی جوتی اب چمکنے لگی ہے اندکار کس بات کو دکھاتا ہے اندکار پاپ کو دکھاتا ہے اندکار کو کرم کو دکھاتا ہے اندکار ہمارے اجیان کو دکھاتا ہے جس اجیان کے کارے ہم ابھی بھی ہم میں سے کچھ لوگ سب تو نہیں ہم میں سے کچھ لوگ ابھی بھی پربو سے دور ہیں لیکن جب پربو کا پریم آتا ہے تو وہ اندکار مٹ جاتا ہے اندکار کیسے مٹتا ہے جن لوگوں نے اپنے جیون میں روشنی پائی ہے جن لوگوں نے اپنے جیون میں جوتی پائی ہے وہ لوگ ان کے اندر اپنے آپ ایک پروت سہن ہے اپنے پریرنہ ہے کہ یہ شب سندیش آپ کو بھی سنائے میں نے تو آکے آپ میں سے کسی کو نہیں بلایا لیکن مجھے پورے یقین ہے کہ جتنے لوگ یہاں آئے ہوئے بھائی جفری نے یا بھائی سمتوش کے ساتھ یا بھائی برنباس کے ساتھ آ کر آپ لوگوں سے بلاقات کی ہوگی آپ لوگوں کو بلائے ہوگا کہ آئیے بھائی ساتھ آؤ بہن ہم ایک ستسنگ میں جاتے ہیں اس ستسنگ میں آؤ اور اس ستسنگ میں ستسنگ کرو جسے کہ تمہارے آتمی جیون پر ایک اچھا اثر پڑے سد اثر پڑے تو یہ ہے کیونکہ اندھکار مٹتا جاتا ہے اور ستھی کی جوتی اب چمکنے لگتی پربو ایشو کے بچے پربو کے دوارہ کہا گیا جیون جب پردرشت کرتے ہیں تب ستھی کی جوتی وہاں پر چمکتی ہے اور اندھکار مٹتا جاتا ہے اب جو اگلا پرشن ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ آج سے مہینے بر پہلے آج سے سال بر پہلے یا آج سے دس سال پہلے پربو ایشو کے پاس جا کر میں نے اپنے پاپوں کو مان لیا کہ پربو میں پاپی ہوں اور میں پاپ میں مرا ہوا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میں کسی بھی طرح سے نیا جیون نہیں پاسکتا لیکن پربو ایشو نے میرے لئے بلدان کیا آپ کے لئے بلدان کیا اس قررن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس جیون کو پائیں یہاں ہم یہ سندھے سن رہے ہیں اس بیچ دو بچوں کے بیچ میں بڑی پرتیست پردہ چل رہی ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس میں بڑا والا بچہ چھوٹے بچے کو پانی کی بوتل پر ہاتھ لگانے نہیں دے رہا ہے کیوں نہیں دے رہا ہے یہ یہ منش کا سو بھاؤ ہے اس بوتل میں اتنا پانی آ جائے گا کہ دونوں کو پلا بھی دو نہ بھی دو اس کے باوجود وہ نہیں چاہتا بڑا والا نہیں چاہتا کہ چھوٹا والا اس پانی کی بوتل پر ہاتھ لگائے یہ منش کا سو بھاؤ ہے تو جب میں دیکھ رہا تھا تو بڑی دلچسپ ہوئی مجھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو سمجھ میں ہے کہ بڑا والا چھوٹے کو دھکا دے کے الگ کر رہے بچے جو ہے سرل کاری کرتے ہیں ہم بڑے لوگ اس سے بڑے پرکار کا کاری کرتے ہیں جب ہم دوسروں کے پرتی کسی نے کسی پرکار کی پرتیس پردہ ہمارے بیوہار میں دکھائی دیتا ہے اس بچے کی گلتی ہے کیا نہیں اس بچے کو اس کی مانے یا اس کے پتہ نے سکھایا کیا نہیں اس کے اندر یہ جو صبح ہے وہ اپنے آپ آیا ہے کیسے آیا ہے منشوی پاپی ہے اور منشوی پاپی ہونے کے کارن وہ جو پاپ کا سو بھاو ہے اس سے وہی کاری کروائے گا جو دھارمکتہ کے ویرود ہے دھارمکتہ جہاں آتی ہے وہاں آپس میں سنے ہوتا ہے سنبھا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ سہیوگ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ سنگتی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشی مناتے ہیں لیکن جب پاپ کا سو بھاو کائری کرتا ہے تو سہیوگ کے بدلے آسہیوگ ہو جاتا ہے سنتوش کے بدلے آسنتوش ہو جاتا ہے سنبھاو کے بدلے دربھا ہو جاتا ہے ہر چیز الٹا ہو جاتا ہے تو یہاں پر پربو کا وچن کہتا ہے میں تمہیں کر رہے تھے کیونکہ اندھکار مٹتا جاتا ہے ستھی کی جوتی اب چمک لے لگی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پربو نے ہم سے جو پریم کیا اس پریم کو پہچان کر پربو کے سمکش گھٹنے ٹیک کر پربو کو مقتد آتا مان لیتے ہیں تب پربو کا پریم جو ہمارے جیبن میں آتا ہے وہ پریم جب اپنے بھائی کے یا بہن کے پرتی ہم پردرشت کرتے ہیں تب ہم لوگوں کے بیچ میں جو اندھکار ہے وہ مٹتا چلا جاتا ہے اندھکار کا یہاں پر مطلب ہے ارشیہ پرتی گتا اس کے علاوہ بھائی کی برائی بہن کی برائی اس طرح کی بات مٹتی چلی جاتی ہے اس پریشت بھومی کے بعد اصلی جو سندیش ہے پربو کے بچن کا وہ نوے پد میں آتا ہے اصلی سندیش یہ ہے کہ بھائی یہ سب تم نے سمجھ لیا ہے اب یہ سمجھ لو جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں جوتی میں ہوں اور اپنے بھائی سے بیار رکھتا ہے اب تک وہ اندھکار میں ہے اتنی پریشت بھومی دینے کے باد پربو کا وچن یہ پرستا رکھتا ہے یہ کتھن ام کو دیتا ہے یدی کوئی کہے کہ میں جوتی میں ہوں رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ابھی جوتی نہیں آئی ہے وہ ابھی بھی اندھکار میں چل رہا ہے یہ ایک ایسا قطن ہے یا ایسا statement ہے جو ہم میں سے ہر ویکتی کو بار بار اپنے جیون میں جانچ کے لئے پریارت کرتا ہے ہمیں اپنے جیون کو جانچ نہ چاہیے کہ میں کہتا ہوں کہ میں پربوی ایشو کی سنتان ہوں میں کہتا ہوں کہ پربوی ایشو کی سنتان ہونے کے کارن میں جوتی میں جیون بتا رہا ہوں لیکن میرے جیون سے جوتی پردرشت ہوتی ہے یا اندھکار پردرشت ہوتا ہے یہ جو statement ہے یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں کے لیے لاغو ہے ایک یکتی جس نے پربوی ایشو کے دورہ جوتی نہیں پائی ہے اس کو اپنا جیون جانچ نہ چاہیے کہ میرے جیون میں اچھائی کے بدلے جو بری باتیں ہیں وہ کیوں دکھائی دیتی ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مقتداتا یا کسی بھی طرح کا جھگڑا ریٹھا ہے تو وہ لوگ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ پربو اپنی اسی میت کرپا کے کارن ان کو جوتی میں لائے ہیں لیکن پربو ان کو جوتی میں لے آئے تو اس کے ساتھ ہم جوتی پانے کے باوجود اندھکار میں رہ رہے ہیں ہر بھائی اور بہن جو اپنے آپ کو وشواسی کہتا ہے اسے یہ بات جانچ لینی چاہیے اچھ طرح سے اسے یہ بات جانچ لینی چاہیے کہ پربو میں آئنے کے بعد یہ اندھکار میرے جیون میں کیوں ہے یہ ہم میں سے ہر ویکتی کو جانچ نہ چاہیے آپ کہیں کہ میرا کسی کے ساتھ جھگڑا رٹہ نہیں ہے صرف جھگڑا رٹہ ہی نہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے دوارے اندھکار ہمارے جیون میں دکھتا ہے یہاں پر جتنے ودیارتی لوگ بیٹھے ہیں یہ دیو اپنی پڑھائی کے پرتی لاپروا ہی دکھاتے ہیں تو اس کا ہم میں سے یہ دی کوئی دوسرے کے ساتھ کڑوا بولتا ہے اپنے جن کے ساتھ خون کا رشتہ ہے ان سے کڑوا نہیں ان سے تو میٹھا بولنا ہے لیکن پھر بھی کڑوا ہی کڑوا بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی اندھکار ہمارے منوں پر راج کر رہا ہے تو اب میں کچھ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلا سوال پربو ایشو کے سولی پر کے بلیدان کے دوارہ آپ کے جیون میں جو بدلہ آنا چاہیے وہ بدلہ آیا یا نہیں آیا یدی نہیں آیا ہے تو اس کے لئے آپ کیا بہانہ بنا سکتے ہیں جب موت آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے پربو ایشو کہتے ہیں کہ پتری میرے پاس آؤ میں اس مرتیوں سے تم کو چھٹکار دوں گا اس مرتیوں سے تم کو بچاو دوں گا اور جب پربو صاف صاف کہتے ہیں کہ میں بچاو دوں گا اس کے باوجود ہم بچاو نہیں پاتے ہیں تو اس کا بہانہ ہے کوئی بہانہ نہیں ہے بلکہ جو بچاو ہم کو دیا جا رہا ہے اس کا ہم ترسکار کریں تو اس کی سجا بہت بھیانک ہے میں دو بچوں کا پتا ہوں میرے بچوں کا میں نے بہت انشاسن میں پالا تھا کئی بار جب میں ان کو گلتی کرتے وے پکڑتا تھا تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ سچ سچ بتاؤ تم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے اور یا سچ بتاؤ تو میں چھوڑ دوں گا اور یا سچ سچ نہیں بتاؤ گے تو تمہاری سیوہ ہوگی اور میں بچوں کی سیوہ کے لیے وجلی کا ایک تار یوز کرتا تھا تو تار دیکھتے بچوں کے اب تمہاری کیا پرتک ریا ہے اس وشہ کے بارے میں تو بچے بولتے تھے ڈیڈی شما کر دیجئے اس کے بعد کبھی نہیں کریں گے تو جب وہ بولتے تھے کہ میں اس کے بات نہیں کروں گا تو میں چھوڑ دیتا تھا لیکن ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یدی ان لوگوں نے جھوٹ بولا تو میں ان کو نہیں چھوڑتا تھا اسی طرح سے ہم میں سے ہر بی سمکش اندکار سے نکل کر روشنی میں جانے کے لئے ایک راستہ کھلا ہوا ہے لیکن اس راستے ہم نہیں چلتے ہیں تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا یہ پہلی بات دوسری بات وہ لوگ جو اس پرکاش میں آ گئے ہیں اس کے باوجود اندکار میں جیون بٹا رہے ہیں اس کے لئے کوئی بہانہ نہیں چلے گا ایسے لوگوں کے بارے میں پربو کے وچن میں پشت لکھا ہوا ہے جو لوگ جوتی میں آ گئے ہیں اور اس کے باوجود اندکار میں چل رہے ہیں یا اندکار کی طرف آکرشت ہو کر اندکار ہی اندکار میں چل رہے ہیں تو پربو ان کی تاڑ نہ کرتے ہیں پربو اس کی تاڑ نہ کرتے مطلب اسے سجا دیتے ہیں ہم میں سے ہر ویکتی کو اس کارن چاہے وشواسی ہو یا وشواسی ہو ہم میں نے اس بات کو پہچانا ہے کہ میں پاپی ہوں کیا میں نے اس بات کو پہچانا ہے کہ پربو ایشو نے سولی پر اپنا جیون عرپت کیا تھا وہ میرے لئے کیا تھا یدی پہچانا ہے تو پربو کے پاس جا کر ہم نے پربو سے یہ پرارتھنا کی ہے کیا کہ پربو میں جانتا ہوں کہ میں پاپی ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ نے اپنی اسیمیت کرپا کے کارن مجھے نیا جیون دیا مجھے شاشوت جیون دیا اس کارن پربو اپنی اچھا کے انصار چلنے کے لئے میری مدد کیجئے یہ ہمارا نرنے ہے یا اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے پربو میں ان سب باتوں کو سنتا آ رہا ہوں کئی بار میری اچھا ہوتی ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں آپ کے چرنوں میں گر پڑوں آپ سے اپنے پاپ کے لئے چھما مانگو لیکن پربو آج تک میں کر نہیں پایا ہوں یدی ایسا کوئی بھائی ہے یا بہن ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میں تو ان باتوں کو سنتا آیا ہوں لیکن اور میرے لئے یہ ادھار جیروری بھی ہے لیکن میں آج تک پربو کے پاس جا کر پربو سے اپنے پاپوں کی چھما مانگ نہیں پایا ہوں اس طرح کا یدی کوئی اس صبح میں ہے بھائی یا بہن تو میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں اس صبح کے بعد میں یہاں سامنے ہی کرسی پہ بیٹھا رہتا ہوں میرے پاس آئیے مجھ سے بات چھت کیجئے میں آپ کی مدد کروں گا کہ آپ اپنے جیون میں پربو سے پاپوں کی چھما رابط کر سکے میں نے یہ چھما پائی ہے جب میں چھ سال کا تھا تب میں نے چھما پائی اور تب سے میرے جیون میں ایک ویشیش آنند اور ایک ویشیش خوشی ہے میں کوئی بہت بڑا سنت نہیں بن گیا لیکن مجھے ایک ستھائی خوشی مل گئی ہے کہ میں پربو ایشیو کی سمتان ہوں اور یہاں پر اور بھی کئی لوگ آگے سے لے کر سب سے پیچھے تک جو کھڑے ہو کر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ میرے جیون میں مجھے یہ کانفیڈنس مل گیا ہے یقین ہو گیا ہے آپ کو نہیں ہوا ہے تو دیر مت کیجے ہم لوگ یہ سندیش آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہی اس ستھسنگ میں آئے ہیں آخر میں ایک چیز یاد دلانا چاہتا ہوں جو بار بار میں آپ کو بتاتا ہوں آیا ہے سو جائے گا راجہ رنگ فکیر راجہ مینز بادشاہ رنگ مینز کنگال بیکاری فٹے حال فکیر جس نے سب کچھ تیاغ دیا دنیا میں صرف تین پرکار کے لوگ ہیں راجے مہاراجے کنگال لوگ اور فکیر کوئی بھی کیوں نہ ہو یدی اس دنیا میں آیا ہے تو اس دنیا سے جائے گا اس کو وہ روک نہیں سکتا ہے آپ نے کسی کسی بیکتی کو دیکھا ہے کیا جو ایک سو دس سال سے اوپر اس دنیا میں رہ سکا ہے دنیا میں سب سے زیادہ عمر جو ہے وہ ایک سو پچیس کے آس پاس ہے کروڑوں میں ایک بیکتی ہوتا ہے جس کی عمر ایک سو پچیس کے آس پاس ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی نہیں گیا ہے میں نے دیکھا ہے ایک سو تین سال کے بیکتی کو میرے پر دادا ایک سو تین سال کی عمر میں گجرے تھے اس سمیں میں دس سال کا تھا میں نے دیکھا ہے لیکن ایک سو تین سال کے بعد وہ رکھ سکے کیا نہیں رکھ سکے اور ادکتم عمر دنیا میں جو کسی کوئی بیکتی جیا ہے ایک سو پچیس ہے اس کو جانا ہی پڑے گا آیا ہے سو جائے گا تو اس کارن آج میں یاد دلانا چاہتا ہوں میرے پریے بھائیوں اور بہنوں جو آیا ہے اس کو جانا پڑے گا کب جائے گا کبھی بھی جا سکتا ہے ہم سوہم جانتے ہیں کہ کووڈ میں ہمارے خود کے پریبار میں کتنے لوگ چلے گئے میرے پریبار میں مجھ سے بھی زیادہ عمر میں چھوٹے میرے کئی بھائی میری کئی بہنیں گجر گئے ہم سب کو بہت شاک لگا لیکن کیا کر سکتے ہیں آیا ہے سو جائے گا تو ہم میں سے کسی کی بھی یہ حالت ہو سکتی ہے کبھی بھی ہم کو بلائے جا سکتا ہے اور اس کارن آج سندھیا کو میں پھر سے یاد دلانا چاہتا ہوں لا پروہی نہ کریں آپ نے یہ دی ابھی تک پربوی ایشو کے پاس جا کر گھٹنے ٹیک کر اپنے پاپوں کی چھما نہیں مانگی ہے تو آج سندھیا کو نشت روپ سے یہ کر لیں جس سے کی شاشوت نہ رکھ کے بدلے آپ شاشوت سورگ میں جا سکیں ان باتوں کو آپ کے ساتھ بھاگی داری کرنے کے لیے پربو نے مجھے جو موقع دیا اس کے لیے میں پربو کا شکر گجار ہوں اور میں پھر سے یاد دلانا چاہتا ہوں پربو نے یہ جو موقع دیا ہے اس کو نجرانداج نہ کریں بھائی سنتو شاکر پرارتھنا میں اس سبھا کو کلوز کریں گے